دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری عجیب و غریب سے بے بنیاد سے الزامات لگاتے ہیں اور ان کے خود اپنی تاریخ تین سو زال سے زیادہ پرانی نہیں ہے تو یہ بیسیکلی ایک نئی جماعت ہے جو ڈیوینٹ ہے اور اس کے اندر ہمارے ہاں جو ہے اہلِ حدیث جو ہیں یہ سنیوں سے ٹوٹ کر بنے ہیں اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے within less than 250 years یہ سارے مورزِ وجود میں آئے ہیں پھر انہوں نے عجیب و غریب سی فہم بنا لی ہے اور ابن عبدالوحاب نجدی کے جو پیروکار ہیں پھر وہ آگے ابن تیمیہ کا پیروکار ہے اور ابن تیمیہ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پھر کبھی انشاءاللہ بتا دوں گا لیکن آج ہم بات کریں گے ان نام نہاد معاہدوں کی جو لوگوں پر اپنی توحید کا دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید تو ان تک ہی پہنچی ہے اور باقی کسی تک تو توحید پہنچی نہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب التوحید ہے یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے میں نے آرکائف ڈاٹ اورگ سے آرکائف ڈاٹ اورگ سے اس کی جو کتاب التوحید جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیف ہے مجدد الدعوہ الامام محمد من عبدالوحاب یعنی امام مانتے ہیں یہ ابن عبدالوحاب کو اور یہ دار السلام سے پبلشت ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ سعید مجتبہ سعیدی صاحب نے کیا ہے جو پروفیسر ہیں یہ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے یعنی کہ بیسکلی وہاں بھی ہی ترجمہ کرنے والے ہیں ایسا نہیں کہ کسی اور نے اس کا ترجمہ کیا ہو یہ آرکائف ڈاٹ اورگ سے میں نے پی ڈی ایف فارمات میں کھولی ہے براؤزر میں اور اس کے پیج نمبر ون ہنڈرڈن ٹوئنٹی ٹو پر آپ کے سامنے جا رہا ہوں ہیں اس میں اب آپ پڑھنا شروع کریں تو اب یہ آپ کو اس طرح کے مسائل یہاں پر بتائے جائیں گے اسپیشلی آجائیں یہاں پر پیج ون ٹوئنٹی ٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں پی ڈی ایف کا ون ٹوئنٹی ون ہے اولاد ملنے پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس میں یہ توحید پڑھائی جا رہی ہے یاد رکھنا بار بار اس لئے بتا رہوں تاکہ یاد رہے اس میں یہ ایک روایت لاتے ہیں اور یہ روایت ذرا غور کرنا یہاں بات ہو رہی ہے کس کی اللہ کے انبیاء کی بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہ واقعہ پڑھنا ذرا یہاں سے جب آدم اور ہوا علیہ السلام آپس میں ملے تو ہوا حاملہ ہوئیں ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا تم میری بات مانو ورنہ میں اس کے سر پر بارہ سینگے کے دو سینگ بنا دوں گا یعنی ان کے کوئی حمل ٹھہرتا تھا تو بچہ فوت ہو جاتا تھا بچہ پیدا نہیں ہو پاتا تھا تو اس لیے شیطان آیا اور اس نے یہ بات کہی جن کی وجہ سے یہ بچہ تمہارے پیٹ چیر کر نکلے گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایسی باتیں کر کے انہیں خوب ڈرائیا دھمکایا اور کہا تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھنا حارث شیطان کا نام ہے تو میرے نام پر میرے بندے کے نام پر اس کا نام رکھنا سنے ذرا آگے یہ ان کی توحید کی کتاب ہے یہ توحید پڑھا رہے ہیں پیچھے مسئلے بھی بتاؤں ہوا میں آپ کو یہ مسئلے جو اس سسٹم بات کرتے ہیں اور بچہ مردہ پیدا ہوا ہوا دوبارہ حاملہ ہوئی تو شیطان نے آ کر وہی بات کہی تو پہلے تو بات نہیں مانی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بچہ دوبارہ پیسی پیدا ہوا لیکن آدم اور ہوا نے بات نہ مانی بچہ مردہ پیدا ہوا پھر ہوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور پھر وہی باتیں کرنے لگا ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہیں بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام عبدالحارس رکھ دیا کس نے انہوں نے کون ہیں یہ انہوں یہ آدم اور ہوا علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی رہی جو اللہ کے پہلے نبی ہیں جو خلیفت الارد ہیں وہ شیطان کی بات مان کر صرف بچے کی محبت میں اپنا نام بچے کا نام کیا رکھ رہے ہیں عبدالحارس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کہ جَعَالَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا کہ یہ انہوں نے تفسیر بیان کی ہے اور اس میں ابن ابی حاتم کی رائل آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی سند بھی آگے انہوں نے بیان کی ہے کہ اسے بسند صحیح حضرت قدادہ سے قطادہ سے بیان کیا گیا بھئی جو روایت اپنی درایت میں اس کھوٹ کو پہنچتی ہے اس کو تو رد کر دے کوئی مسلمان یہ پڑے گا روایت تو اس کو ایسی رد کر دے گا کہ درایت کے اصول کے مطابق تو اترتی نہیں کہ اللہ کے نبی بھی اگر شرک کرنے لگ جائیں تو بات ہی ختم ہو گئی اچھا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ یہاں پہ روایت نقل کر دی ہے اس سے ان کا یہ معنی نہیں تھا اب آجائے نیچے جو انہوں نے مسئلے یہاں سے نکالیں یہ ذرا نیچے دیکھیں مسئلہ نمبر تین قصہ مسکورہ میں جس شرک کا ذکر ہے وہ صرف نام رکھنے کی حد تک تھا حقیقی شرک نہ تھا یعنی کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اچھا اسی طرح ان کی یہ کتاب ہے یہ غایت المرید في شرح کتاب التوحید یہ ان کے فضیلت الشیخ صالح ابن عبد العزیز بن محمد بن مراحیم آل شیخ وزیر باس حبیم ازعودی عرب یہ دار السلام سے پبلشت ہے اس میں اسی کی تشریح بیان کی گئی ہے تشریح میں دیکھیں مذکورہ واقعے میں آدم اور ہوا کے جس شرک کا ذکر ہے یعنی آدم اور ہوا دونوں نے شرک کیا معاذ اللہ وہ صرف بچے کے نام رکھنے کی حد تک تھا حقیقی شرک نہ تھا یعنی اب آد پندہ یہ پڑھے تو یہ توحید پڑھا رہے ہیں ان کی توحید کی کتاب کا حالت ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیا آپ ایسے لوگوں سے دین پڑھنا چاہیں گے جن کا انبیاء کے معاملے میں ایسا عقیدہ ہو کہ جو انبیاء کے معاملے میں کہتے ہوں کہ انبیاء نے معاذ اللہ استغفراللہ العظیم شرک کے مرتقب ہوئے ہو یہ روایت باطل ہے کیونکہ حضرت آدم نے اگر اپنے بیچے کا نام عبدالحارس بطور علم رکھا تھا اور اس کے لفظی معنی کا لحاظ نہیں کیا تھا تو پھر یہ نام رکھنا شرک نہ ہوا کیونکہ اسماء اعلام میں الفاظ کے معنی جو ہے معنی اصلیہ کے اعتبار ہوتا ہے اور آدم علیہ السلام کو ان آیات کا مصداق قرار دینا صحیح نہیں ہوگا یہ سننی رائے اور اگر آدم نے اپنے بیچے کا نام عبدالحارس بطور صفت رکھا تھا تو پھر یہ شرک ہے اور آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتے ہیں ان کے متعلق شرک تصور کرنے والا جو ہے وہ گم کردہ راہ ہے بدمذہب ہے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹی کو ابلیس کا بندہ قرار دے استغفراللہ العظیم آیہ مبارکہ اس کی تفسیر اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں پھر اس کی تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن آیہ مبارکہ کا وہ معنی نہیں ہے جو یہ نکالتے ہیں اور یہ آیہ مبارکہ یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکس نکال کے اچھا کفار کا یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کفار مکہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا سورة العراف کی بیسکلی آیا ہے مبارکہ ہے تو سورة عراف میں اللہ تعالی نے یہ جو ذکر فرمایا ہے یہاں کفار کے لیے بات آئی ہے نہ یہ کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس کو چسپاں کر دیا جائے اس آیت کی ایک تفسیر ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے بیان کریں گے جو صحیح معنوں میں اس کی تفسیر سنی علماء نے کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بد مذہبوں سے دین نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس قسم کے ان کی عقیدے میں جھول ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ نے یہاں دیکھے اور یہ ان کی توحید کی کتاب ہے تو سوچیں پھر باقی کتابوں میں کتنے بلنڈرز ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ